اسلام علیکم ویلکم ٹو پرنٹ اپیر اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے پیٹرول کی اس قیمت جو ہے وہ ہے ایک سو پنتالی روپے نوے پیسے یعنی ایک سو چالیس روپے اب اس صورتحال کے اندر ایران میں جو تیل ہے وہ واپنگ دار میں موجود ہے لیکن جتنے بھی اوپیک پلس کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایران دور ہی رہے ہم سے اور وہ کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے کہ ایران کا تیل بکھے کیونکہ اگر ایران کا تیل بکنا شروع ہو گیا تو تیل کی قیمت وہ دھڑم سے زمین بوس ہو جائے گی مطلب اگر آپ اب اس وقت اسیر پی بیرل پر پیٹرول خرید رہے ہیں تو وہ کم ہو کر تیس یا پی تیس ڈالر پر بیرل ہو جائے گا لیکن کوئی بھی علم جو بلک ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اب یہ اوپیک پلس کنٹریز اگر پروڈکشن ہی زیادہ کر دے تو تیل کی قیمت 40 بیرل ڈالر ہو جائیں گی لیکن وہ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں اب ان اوپیک پلس کنٹریز کی کوشش ہے کہ ہم ایران کو کرے سائٹ پر کیونکہ ابھی کے لئے ایران پر لگی ہوئے پابل ہیں لیکن اگر ایران مارکٹ میں آ جاتا ہے تو ان اوپیک ملکوں کے آئل سیکٹر تباہ ہو جائے گا اس لئے وہ ایران کو آگے آنے ہی نہیں دے رہے مطلب ابھی کے لئے اوپیک ملک پر پور فائدہ اٹھا رہے ہیں تیل کی قیمت زارہ کر کے اب اس وقت جو پاکستان میں تیل کی قیمت ہے وہ ہے تقریباً 146 رپے اب صورتحال کیا ہے وہ آپ سمجھئے ہوا یوں ہے کہ بائیڈن نے کہا ہے جپان نے کہا ہے سب نے دھمکی دی ہے سعودیہ کو تیل کی قیمت کم کریں لیکن سعودیہ نے کر دیا ساف انکار سعودیہ عرب اصل میں کھڑا ہے اس پوری راہ کے اندر لیکن جو اب ایران کے ساتھ جو ٹاک شروع ہوئی ہے اس سے تیل کی قیمت ہے چانک نیچے آئی ہے وہ الگ بات ہے پاکستان میں بڑی ہے اس پر اسی ڈالر پر بیرل پیٹرول ہو چکا ہے اور اس صورتحال کے اندر پر پاکستان کو جو کوسٹ پڑتی ہے اس کے بعد اگر 20 رپے لگا دیں اس کے ٹیکس کے تو وہ 110 رپے پڑتا ہے اس کے علاوہ باقی سارا ٹیکس ہے وہ اس لئے کہ آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے قسط لینی ہے تو آپ وہ قیمتیں بڑھانی پڑیں گی اس صورتحال کے اندر ایران میں جو تیل وافل ملکار موجود ہیں وہ بھی نہیں کرید سکتے کیونکہ ہم پر سینکشن لگ سکتے ہیں ایران پر تو آلرڈی سینکشن لگے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ایران پر باقی پابندی قتم ہو گیا نہیں کیونکہ ایران ابھی پاتچیت کے مراحل میں ہیں اگر ایران سے کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اوپ ملکوں کے اجارہ داری ختم ہو جائے گی لیکن اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت میں ہی ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو عمید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب گارڈ بلیس یو آر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں